میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر اساتیزہ کے ساتھ تمام طبقہ ہائے زندگی کا اظہاری ایک جہتی جاری حرون آباد کے سابق ایم پی ایم مسلم لگزیا کے صوبائی صدر چودری گناہ مرتضی کی احتجاجی کیمپ میں آمد اساتیزہ کا بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی ہمارے نمائندہ خصوصی مسٹر اے آئر باور کی ریپورٹ کے مطابق پینشن اور لیو انکیشمنٹ کے قوانین میں نائنسافی پر مبنی تبدیلیوں اور صوبے بھر میں ہزاروں سکول پرائیوٹ انجیوز کو دینے کے خلاف اساتیزہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں حرون آباد میں اساتیزہ کے احتجاجی کیمپ مسلم لگی ایگزائٹ کے صوبائی صدر چودری گناہ مرتضی سابق ایم پی قیامت چودری گناہ مرتضی نے اساتیزہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس نائنسافی پر مبنی تبدیلیوں پر مسلم لگزیا اور وائٹل گروپ آف انڈسٹریز ان کے ساتھ ہیں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ان کا کہنا تھا کہ قوم کے میماروں کے ساتھ آئی ایم ایف کے کہنے پر جو زیادتی کی جارہی ہے ہم ہر پلیٹ پورم پر ان کے خلاف اساتیزہ کے ساتھ کھڑے ہیں اساتیزہ یونین کے طرف سے ادھار ایک جاتی اور تعاون کی یقین دہانی پر چودری گناہ مرتضی کا شکریہ دا کیا گیا آپ لوگوں کے مطالبوں کے مانے جانے میں ہم کو اپنی رکاوہ خامن ہیں ہماری وجہ سے اس اہم موضوع میں اس اہم جو آپ کا قوس ہے جس کے لیے آپ بیٹھیں ہیں کہ وہ ہم آپ کے لیے مدلدار سا بھوٹھوں نہ کے ہم اپنی سیاست کو چمکاتے ہوئے یا لوگوں سے ہم دردیاں حصول کرتے کرتے آپ لوگوں کا یہ جو عشو ہے یہ کسی منتی پانوں میں متاثر نہ ہو لیکن ظلم یہ ہے کہ جس اصطار نے چلنے کا ڈھنس کھایا جس نے بولنے کا ڈھنس کھایا جس نے معاشرے میں ہم کو معزز اور محکرم کیا یہ اللہ پاک کے حساب یہ باقی نہیں رکھیں گے امشاندہ اس کا جو ظلم کرنے والے یہ تہش ہوا بات ہے کہ یہ جو زیادتی یہ جو ظلم ہے جنگی لیتے لیر سے حساب اس پر ہونے اور جنہوں نے دمیستہ اپنے کے اس میں سب سے زیادہ مجھنی نظر ہے کیونکہ آپ وہ ڈریکٹلی اس کے افیکٹیز ہیں آپ لوگوں جتنا آپ لوگ جانتے ہیں اتنا میں نہیں جان سکتا کوشش کے بعد میں بھی لیکن جتنا مریض کی سمجھ جاتی ہے کہ اس نے جنیل صاحب نے ذکر کیا آئین اختر بھی کیا اس کو ہم بلکل مانتے ہیں لیکن آئین اختر بھی اتنی تفسیر میں جا کے نہیں کہتا ہے کہ صاحب سے یہ اپنے تذلیل کر کے ہی برا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24 7 نیوز ورڈ مستدید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا